حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین انتہائی واجب و احترام محزز و محترم علماء اکرام سناخانِ مصطفی حضور دینال پیار رکھن والی عقیدت رکھن والی سرکار دین غلاموں بزمِ عارضوِ مدینہ لزیری احتمام اجدی خوبصورت تقریبِ سعید برموقعِ شادی خانہ آبادی بھائی محمد آسن جویز صاحب اللہ بھی فضل و کرم دینال انتہائی شان و شوق دینال کی نقاط پذید جنابِ بھائی محمد محسن صاحب اور حضرت مولانا محمد تاریخ آسن صاحب نے وقتاً فوقتاً رابطہ رکھیا اللہ دا شکرِ محز بوادہ آپ حضراتِ خدمت دیندر حاضر ہوں اس مسجد دیندر میں میرا خیالِ پہلے بھی حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکری پاکدہ میری اور آپ حضراتی اس حاضری نو اللہ اپنے بار گہے قدست دیندر قبول فرمائے میری واسطی پاڑی واسطی بالخصوص میزبانہ واسطی اللہ تعالیٰ اس معفلِ پاک نو بہتششتہ سبب بڑھائے بڑی خوشی ہے کہ بر موقع شادی دیں سرکاری قائنات کھو بیٹھ دیں میں بیٹھا ہوئے ایسا تھی اکثر نوجوان کولوں دے گزر دے جا رہے سن تھی ایہ تفسری کر رہے سن کہ محمد شوق صاحب دے بیٹے دی شادی ہے رات میں لات کرنا ہے اگلے دنوں نہ دی شادی ہے ہو سکتا ہے خاندان دے بچ کوئی اس لئے نہ اتفاق کری یا نہ کری کوئی راضی ہویا ہوئے گا کوئی نراض ہویا ہوئے گا میں شادی دے موقع دے محفلِ ملاد مولویہ نو کٹھا کر کے ناتات اور تقریران میں پوری یقین دن مسجد بیٹھ کے ایک جملہ کرنے لگا اگر آپ نے ذوق ہویا تو انشاءاللہ میں نو تھوڑا جا بیٹھنڈا ثبوت دے رہا خاندان دے کچھ افراد ہو سکتے ہیں نراض ہون لیکن میں یقین دے نال اے جملہ کما گا کہ بھائی محمد شوق صاحب نے بیٹی دی شادی دے موقع دے انتظام سرکار دے ذکر دا کر کے خدا نو بھی راضی کیتا ہے مدینہ وارے مصطفیٰ نو بھی راضی کیتا ہے لوگو انسان دے زندگی دا مور نہ بچھوڑا شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے اسی مسلمانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے ہے ایمان اوپو تک رہے گا ہے جتری دی تک انسان دی آخری چاہیہا ہوئے جدو حیاء نکل جائے ایمان رقصت ہو جاتا ہے آپ حضرات نے ٹھیکیا ہوئے گا کہ شادی تو پہلے جڑی رات ہم دیئے سنو اسی اپنی زبان بچ رسمِ مہدی کہنے رسمِ مہدی تھی اندھا کیئے بھئی چاہینا تے اینا اسی مسلمانا جو سرکار لباس پہنے جو سرکار تورے اس طرح سے تورے تورے گئے جو سرکار نے کھانا کھا تھا ان جیسے کھانا کھائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی آپ ان شادیاں کرئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر عداد اپتے عمل کرئے یہ کی کلمہ پڑھ کے محبت کا تقاضہ ہے پھر تے سرکار بھی رہا دی اور مدینے والا پروردگار بھی رہا دی اور سرکار بھی رہا دی لیکن اس مقدس اور خوشی تے موقع تھی میں سمجھنا کہ رب رسول نے نراز کیتا جاندہ ہے میں آغاز کر لگا کہ مرد واسطے سونا پیننا جائز نہیں بلو مرد واسطے سونا پیننا بیسے میں آنکہ بیٹھا تو آٹیہ بھی کہ میں کوئی خوش ہو کے نہیں بیٹھا میں پڑھا بجی ہے بیٹھا تو ان میں آکھڑا بھی کچھ نہیں مرد واسطے سونا پیننا جائز نہیں چاندی ساڑھے چار معاشے اے دی انگوٹھی پیننا مرد واسطے جائز ہے مرد واسطے ریشم پیننا اور سونا پیننا جائز ہے نہیں جتوں اسی بچے دی منگری کرنے ہیں پہلے ماں باپ اس بچے واسطے انگوٹھی بڑھا دیرے سو دے دی سرکاری کائنات دی شریعت نے سونا پیننا مرد واسطے حرام کیتا ہے اسی آغاد ہی رب رسول دی نراز کیتو کرنے منگری کیتی ہے بچی دی بیٹے دی دولے دی انگلی میں جا کے انگوٹھی پائی جا رہے گے دولہ رادی ہو جائے گا انہیں کاروالے رادی ہو جائے گے جدر میں منگیا گیا ہونا سونا نہیں انگوٹھی پائی لیکن راب بھی نراز مدینے والا بھی نراز کیونکہ شریعت نے جتو روک گیا تو رک جاؤ جتو شریعت نے آرڈر کیتا ہے اس آرڈر نے مطابق جنگی بسر کرو الحمدللہ سرکار دا غلام کوئی غلامی جیڑا ہر زرنی دا صاف شریعت مصطفیٰ دے مطابق لینگا ہے اور قدم بھی شریعت مصطفیٰ دے مطابق کو اٹھانگا ہے انہوں اللہ اپنا گروپ بھی عطا فرما دینگا ہے مدینے والا بھی ہوتے ترازی ہو جانگا ہے ایک واری کل ڈل کیاکونا سبحان اللہ سرکار دے صحابی نے ایک اموچی پہنی سے سونے دی سرکار دے سامنے آیا بھائی بوسان آنکہ کہنے لگا سلاموالی کا یا رسول اللہ حضور رخ ایدر پھیر لی ایدر آیا سرکار دے سلام کیتا حضور رخ ایدر کر لی غلامتی آکھا چاسو آگئے میرے کل کڑی خلطی ہوگی یہ سرکاری کا انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لے تو دجھے غلام کہنے لگے تیرے پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد واسطے سونا پہننا چائز نہیں کیتا تو سونے دی انگوچی پہن کے رب دے حبیتینا سلام لین واسطے آ رہے ہیں اس واسطے سرکار تیرے والا رخ پھوئے پھیر لیا ہے اس نے انگوچی اتاری پھینک دیتی کسی دیوانے نے آکیا اور مباس دے زیبر پہننا جائے دی تو اپنے گھر لیا جا جا کے اپنی اہلیہ نہ پہنا دے اس غلام نے آکیا جس انگوچی نو رسول پسند نہیں کیتا اور نہ میرے کھر واری بھی نہیں پہنے گی میرے کھر واری بھی نہیں پہنے گی تو وہ بھی ایسا کسا بیکھے دی جنہ سرنے وال لمبے لمبے ہو گئے ترین شاکوالو خطیب تے زومدہ بندہ ہوں ہیں نا لمبے لمبے ہو گئے زمین تے بیٹھ دے رہے تے وال زمین تے لگ جانے دی کسی نے آکیا ابو محضورہ کوئی حجامت ہی بنا گا ہے اور تیرے وال بڑے بڑے ہو گئے نہیں ابو محضورہ بولے کر لگے بڑیاں حجامتہ کروائیں گا نہیں ایک ویلہ ایسا آیا میرا پخت دا ستارہ چمک گیا میں اس سرکارے کائنات نے اپنی گود میں جو بٹھا کے نا اپنا یدلہ والا ہاتھ میرے سر پہ رکھی ہے جدہ نہ سرکار نہ ہاتھ میرے سر پہ آئے ایسا وال کٹانے چھوڑ دیتے نہیں ایسا وال کٹانے چھوڑ دیتے نہیں اور جدا طور طریقہ نبی ورگا ہوئے نبی پاک کے انداد ورگا ہوئے سرکار شادیاں گیارہ بیٹیاں ان شادی کا احتمام کر جنہیں میرا نبی شادیاں کرتا رہا سرکار چار بیٹیاں رشادیاں کیتی ان شادیاں کرے جویں میری سرکار رشادیاں کیتیا سرکارے کائنات ایزے بات زنگی گوداری ان زنگی گودار جویں سرکار تیعویٰ تے پترہ دینا وقت گودار دے رہے سرکارے کائنات رہے بیویاں نا رہے جویں پر تو کیتا اوپ باٹی او جن زنگی گودار سرکار جویں معلوم بڑھ کے رہے اس طرح سرکار نبید او نا دی ادا دے مطابق مولم بڑھ کے رہے جے جج جے تے فیصلِ رسول دے بیک جے استادیں تے پڑھائیں میری سرکار دی بیک جے شہریں تے طریقہ آکار میرے آقا کریم دا بیک اگر تو وہاں پے تے میری سرکار وال بیک لے سرکار جدو بھی ہوں دے سر سیدہ فاطمہ دا مدھا بھی چوم دے سر تے گھلا بھی چوم کے سرکار فرما دے سر کیوں نہ چنما ایس تیوی چومن جنتی خشبو آ رہے سارے بولو جنتی خشبو آ رہے سرکاری کہے اس تروادیاں کے کھلو جانا تے سلام کی اور نہ رہے فرمانا لوگو میں کیوں نہ اس تروادیاں کے کھڑا ہوں میں مینو جنتی خشبو آ رہے جس کارسیدہ چکی چلاوی تے نالے قرآن پڑھے محمد عربی فرما دے مینو جنتی خشبو آ رہے جنتی خشبو او نہ کراو ہے تیریاں پی بیاں آیاں نا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے گئرنا بیویاں رسول دیاں پڑھیں گا اللہ کے قرآن نے بولنا بیویاں در تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا سو قرآن کریم میرا دل کر رہے میں پڑھا اور قرآن پا کے ہر حرف دے دوانوں نیکیاں میں مل دیا جان گیاں دس قناع میں محفو جان گے اللہ دس درجے بھی بولان فرما دے گا جیڑی بیوی شرکار دے لگا بے چاہی مومنہ دی ماں بڑھ گی اللہ دے قرآن نے ادھا انداز کس انداز دن تذکرہ کیتے ہیں خالق کے کائنات رشاق فرمایا اللہ فرما دے یا نشاء میری آقا کریم دیا میبی دیا آلا ساڑی دیا ماما آلا وے چیڑی میری شرکار دے لکا بے چی آگی میری آقا دے حرف بے چی آگی ستے اس بی بی دا مقدر جاہ پی آ سرکارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکارِ پچی سال دی عمر وارک میرے آقا دی بی بی دی عمر چاری سال جنابِ خدیجہ شاہان والی مقام والی مکہ دی رئی شاہ دے بی بی ہے بہت بڑی امیر راکی دے بی بی ہے لیکن اللہ دے قرآن نے گلہ نیمی دیا جدو جنابِ خدیجہ شرکار دے دا مندر وابستہ ہو گئیا اللہ دے قرآن نے آگیا یا نیشاہ اللہ بی لست اللہ کا آہد من النیشاہ جیڑے تے سمجھ دار بیچے ہونا سمجھ دار غیر سمجھ دار دی گلنی میں کرتا تھا جیڑے سمجھ دار بیچے ہونا ایک باری قرآن دیا سنگے اچھی آف دی سبحان اللہ جیڑا دماغوں کمزورے نہیں سمجھ ہوں دی میری گالتا پتہ ہی لگنڈیا او دا تے باستہ روگے نیم مخبوط الحواسی جنہوں اللہ عقل سلیم عطا کیتی ہے اپنے رب دے نا دی پاکی بولے ایک وار اکھول دل گیا کو مدینہ مدینہ ہو جائے رب بھی راضی ہو جائے مدینہ والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے لو جی سرکار دے غلاموں بی بیاں سانہ بارے جیڑی بی بی سرکار دے نکاح بچاکی ساڑھی مہاں بولو ساڑھی ان میں سوچا ٹھے ایسا سرکار دے شادی دے موضوع تے میں بولے رہے تے گیارہ شادیاں نے حضور دیا تے کس کس رہا میں نو یارہ تقریرہ کراؤ نہ ہو سکتا ہے پہ پانی چھ شادیاں دے بارے کچھ کہہ سکا بڑا بلاب دے میں نہیں مار دا مولوی بڑا تیر بلاب مار دے پیاد تقریرہ کراؤں گا میں سو تقریر کراؤں گا میں ایٹا بڑا بلاب نہیں مار دا لیکن کتنا حضور دے ہو دسی آدم پاک بھی نگاہ دا صدقہ اپنے شیخ کامل کی دکھا دوا دا صدقہ اپنی ماں دے چوریوں دا صدقہ رب کاما دی قسم اٹھا کے کہنا اگر گیارہ جلسے بھی کی دے جانا اپنیاں ماما دیا شادیاں بیان کرا حضور دے حرم دیا تے گیارہ جلسے دا وقت کٹ جائے امہ ہاتھ دل مومنین دیا شادیاں رب زیادہ بیان فرمائیا دے لوگو اصا حرم خوشی دے موقع تی ابے کونہ اللہ پتر دین دے ایک غمی دا موقع نہیں ہے خوشی دا سارے بولو خوشی دا موقع جدو پتر پہلی ٹورے ٹور دائے ماں پندہ میں چھوئی ہونتے پتاسیاں دا دور ہی موکے گیا بوندی دے لڑوان دا دور ہی موکے ہونے بھی راستگلے ہوندے لے بھائی بی بی کیون تو نور بی بی ایک قادے واس تے راستگلے ماند دی پی اونا کیا میرا پتر آج خیر نہ ٹائی سادہ نہ ہوگی دو سادہ نہ ہوگی لڑ کھڑاندہ ٹور کی کدھی اتر گیا کدھی اتر گیا ماں دے ہتھانے سہاری نال ماں اس موقع نوے گیا دی سبحان اللہ سبحان تے بلا کی چوڑی چوکے دعا دی اندر آدھی یہ مولا دی ایک دی لمبی عمر اتا کر ایک داکھ لڑ کھڑاندے قدمہ دینا دورڑ نہ گینا مولا میں ایدھیں ممیڑی بھی کرا ایدھیں شادی بھی بیکھا ایدھیں خوشی بھی بیکھا ہر ماں پہ دیئے خوش دینا تمنا ہوتی یہ اپنی اولاد یہ خوشیاں بیکھا تے دنوں ماں دے سامنے پتر لڑا بڑھ کیا ہوں گیا نا تے ماں کہا دیئے سبحان اللہ بات کہا دا سبحان اللہ پاک ہے اوہ اللہ جن نے ایک دینا بکھایا میرا پتر کوڑی چڑھ کے آیا ہے ساڑی تارک شاہب ساڑی اللہ اور بھی تے لوگ کیا گوڑیاں شوڑیاں تے لوڑ کوئی نہیں ہونٹے بغیر نیو کار لے گیا جنہوں نمبر بھی نہ لگا ہوئے حضرات جو اللہ اوہ دیتے بیٹھ کے جائے گا لیکن سجڑوں میں آغاز اتھو کرنا پیا اصا منگیاں تے رب رسول انہوں نے راز کیتا تے جنہوں آئی مہنٹی دی رات ہونٹا کیے تو انہوں میرے نار بہتا پتہ ہے ہونٹا کیے مہنٹی دی رات تھالہ میں چھ بچیاں مومبتی جلا کے نا تے پھلانے ہار پکڑ گئیں تے چھوٹیاں بچیاں اگی لگے وڈیاں اوستو پچھے پچھے اوستو وڈیاں اوستو پچھے پچھے گلی وچ گلیاں نے پچھ پٹکے پا گئے نا ڈبٹے دور پہندگیاں نے پچھے وجارہ ہا جی بھی تصویر اولڈا کی شادی نماز پڑھ کے وہ بھی ٹریا جانگا ہے لوگ پوچھتے رہے ہا جی جی وہ انتتوسری آج کر کے آئے خیرنل نماز پڑھئے آج یہ بچیاں نے توڑ لیا جی جی بچی نے سیر تو کدی کے بٹھانی سی لگتا جی کدی ہوئے تو بات نہیں سی در آئی آج وہ گلی دی زینت پانکے درن لگی ہے حاجی صاحب آگر چوپ کر جا ہون چالتی ہی نہیں ہون میری منی نہیں جانگی اوہ بڑا چنگا حاجی ہے تے بڑا چنگا کھارتا سر بڑھائے کہ چنے کھارویج اے ہو جی حیاتا جنادہ نہ نکلے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے میری ہمشیرہ اے میری بیٹی اے میری ماں اگر تیرا وقاف نے کری اس سے تیری صورت تیرا مقام اگر جانئے تیر گلیاں میں مومتی لے کے دھرم دینار تیرا مرتبہ دی مقام نہیں مڑھی گا اپنے آپ رو پردے ویچ پاپا دے کر کے اپنے آپ رو کار ویچ رکھ لے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا حسنین دی ماں بھی رادی ہو جائے گی حسنین دا نانا بھی رادی ہو جاوے گا اے بچیان نکل دیں گا باہر جیدے سردہ وارلی سکتی نظر آ اور جیدے پیار دا کتا نشی نظر ہونا چاہیے گا جیدی پچی ترے نا تکو دے پیارا دی آہر دی آواز زمین دے کنہ بھی چلنا جائے او بچیان جو مہندی وارلی رات باہر نکل پہنڈی لوگوں میں سمجھنا انہوں کے اندرے حیاء کا جنازہ نکال انہوں کے اندرے حیاء کا جنازہ نکل گئی ہے عرصد رضی پیغام دینا چاہتا ہے جس طور پر نادار تھی دنیا ہمیں وہ بھی زمانہ ہونے گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہمیں اپنا فشانہ ہو لکھ رہے اپنیاں بیٹیاں نو گلیاں بیٹھ لے کے دورن نی بجائے میں تیروں مصدر بیٹھ بیٹھن والیا پیغام دینا چاہنا اللہ بیٹی اطا کرے بیٹا اطا کرے آج اہد کار لے کے اپنیاں بیٹیاں یا اپنے پھائی دینا بیٹیاں یا اپنے رشتے دارن یا بیٹیاں نو لے کے بزار بے پھر انڈی بجائے یا دھول کی نیتھات دیو نہ دے گھانے لوگاں تک پوچھانے بجائے اپنیاں بیٹیاں نو پردہ کرا اسموں کے تھی سرکار کائنات محفل پاکنی میں احتمام کر انشاءاللہ انشاءاللہ رب کو لالا میندادی ہو جائے گا سرکار کائنات بیرا بھی ہو جانگے اور سنگردہ فاطمہ میندادی ہو جانگیاں آمدی دینے بارے آقا سن اللہ سلام نی خاطر جنہ لوگاں نے اپنیاں خوشیاں پربار کی دیا بے اونا لوگاں دی تو گھر سوڑارا چالا اتھے تے کہنے چال بھی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سی مسلمان اللہ فرمان دائی آر ایو ایمام والی کلمہ پڑے آجے پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ بانا بھوڑنا بچھوڑنا سرکار دی ادا دی مطابق ہو جاؤے سرکار کائنات رانی ہو جانگ وہ بھی تے شادی کیا سی نا دولہ آئے پہلی رات کنہ اواز کی پہی جدے کل تلوار ہے تلوار لے ہنزلہ اپنی بیوی دو کیا لگے شادی تھی پہلی رات خوشیاں تھی پہلی رات میری شرکار تھی میرے کل آواز آگئی میں اپنی شرکار تو تن من تن قربان کرنا چاہتا ہوں ترہی چاک والے میرے والا بیکھی آج بیوی نے قدم پکڑ آخر لگی ہنزلہ آج چند بہا تو کار پہنچے آج تن راج کے بیکھی آب نہیں ہنزلہ تو میرے چھوڑ کے جانے گیا جناب ہنزلہ بیوی یوں دیا نا یا بچے ایک کرام بھی محبت زنجیر پانچ جاندے دیوار پانچ جاندے ری حضرات جناب ہنزلہ بولے کہن لگے اے میری اہلیہ تیرا حق تے ادا نہیں کر سکیا اگر میں آ گیا تیرا حق ادا کر اگر نہ آیا منہ اپنے حقوق معاف کر نہیں سرکار نے آواز دی دی میرے تے میری جوانی حرام میری زندگی تے اندر سرکار تا آٹر ہوئی تے میں گھر بیٹھ رہا تیرا جناب حمدلہ جامر شہاد پیالہ پی گئے سارے شہیدہ دی لاشا کٹھیا کی دیا حضور فرمان لگے شہداد دی لاش کٹھی کرو سارے دی لاش کٹھیا کی دیا جناب حمدلہ دی لہ سرکار کائنات صلی اللہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے غلام سارے دی لاش کٹھیا ہوں گئے آنے کے نہیں ارد کی تھی آقا سارے دیا لاش کٹھیا ہو گئے آقا او دی لاش دی لاش ملی سرکار کائنات صلی اللہ اللہ سلام آپ سرکار فرماید رکھیں تو جو کرو سارے میدان میں چنگا ماری گئی تیناب انگلہ تھی لاش دی ملن آئی سرکار رحمت والے ہاتھ ڈالے یاد میری پہلی رات مجاہد اے دی رات دو مجاہد انہی لاش نظر ریوں نی پئی آق پہ گئے دو آوا دے سوڑے آ درم ماد دار تی نگاہ اٹھا کے آسمان ور بیک نگر آ سوڑیا آسمان ور تی آن مار اے آزمان دے نوری فریش دے پانی نال تیرے مجاہد نو سوڑے دے دے تکبیر برہ رسول حبی مرش حبی حبی مرش حبی حبی تیرے غلام غسل دفتہ جانے لوگو جرم اپنیا غش رسول کو قربان کر دے انہو آسمان دے ملائک غش دے دیمیانی میں برقرار رکھ گھ دے تیرہ اپنیا خوشیاں رسول دی خوشی دے مطابق کر دے میں امید رکھنا انشاءاللہ دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر اور عوضہ حشر بھی بہتر ہو جائے گا اللہ تعالی سب نو عمال صالحہ کر دے توفیق آت فرمائے نوجوان نہیں مانگ اس گار دے اس گار دے بارے کئی جگہ دے میں شاتھی دے موقع تے تقریر دیتی لوگ کے اندر پتہ نہیں مہدر بلایا شاتھی دا بھی پتہ نہیں لگا خور شاتھی سی ختم سی خور شاتھی سی ختم دا پروگرام سا جائے لوگو منگنی یا اے تیڑا اسی رسمی میری کر دیا شریعت دے اندر ادھا کوئی جواز ثبوت نہیں ہے میری شرکار نے فرما ہو سکے اللہ کرے کہ مسجد نکا دی تقریب کیتی جائے کچھ تقریب کیتی جائے سارے بولو مسجد دے اللہ مسجد میں چاند نفل پڑھتا چھرے سور لائف آن کے دور کاتا پڑھ نیا انہوں کو بھی رواج ختم ہو گیا ادرات دن بدے جوے جوے سرکار دن زمانہ دور ہند گیا تباید دہانے وال چلا گیا سد کے جائے اس زمانے تو جس نے میری سرکار دن اپڑا زمانہ کیا خیر قرون کرنی زمانہ بھی عالی عبو بکر زمانہ عالی عمر زمان عالی عثمان زمان عالی حیدر قرار زمان عالی حضرت مولا حسن حسین زمان عالی اینا پاکا دن زمان عالی عالی جس دو اینا دن عالی تو دو رون دن جلے جان گے تباہ ہی ساڑھا مقدر بانڈی جائے گی لوگوں میرے آقا کریم شریعت عمل کر آجے بھی شرکار کائنا سچے پکے غلا ہو جاؤ جوانی کے دل جوان سفال جوانی کے دل جوان سفال شریعت کے رنگ میں شباب پی نہ ڈھالو شریعت کے رنگ میں شباب پی نہ ڈھالو آلو اگر کرو نا یہ نوخے عمرے ابھی کچھ وقت ہے ابھی کچھ وقت ہے رینے کی کمال کمال ابھی کچھ وقت ہے بینے کی کمال سرات مستقیم کے چلندی توفیق اطاف روائے ایک واری باو بلاندار کو آمین جو سرکار شادیاں نے گیار رہا گیار میں یاد کرو میں کی بیٹھا گیار 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 اور ٹھیک گیار شادیاں حضور دی لڑا سرکار دو وری بڑی دولہ سرکار دو وری بڑی شادیاں گیار آنے لڑا سرکار دو وری بڑی ایک واری دولہ پڑ کے سرکار ابو بکر صدیق دے کر گئے ایک واری دولہ پڑ کے سرکار لا بکان یا بلانیا تے گئے نبی دی کوئی کھڑی حکمت تو خالی نہیں ہوں دی اصلا کچھ یہ یا رسول اللہ اگر تُسی ابو بکر دے کر گئے ساڑھے واسطی لے کے آئے فرمایا ابو بکر دے کر گئے ساڑھے واسطی لے کے آیا ام المومنین میں مان لے کے آیا مان قدر کروگے اللہ جنت قطع فرمائے گا اگر آسمان والے والے ساڑھے واسطی کی لے کے آئے فرما السلا تو پیسے ساڑھا نبی جاگ دا دول ہے بولو ساڑھا نبی جیڑا مان دی ہونا وہ بولو ساڑھا نبی اٹھارہ ہزار مخلوق ساڑھا نبی سارے جہانہ دا دول ہے سارے جہان براتی نے میرا مصطفیٰ رب نے دولہ بنا کے ٹوڑھے آئے اللہ عزیز امام مولانا امام محمد رضا فادر بریل رحمت اللہ تعالی اے میری فرمایا دونوں آلہ کا دھولا مالا نبی دونوں آلہ کا دھولا ایسے کالو اگر کہہ کہ تمہیں امیر دیں انشاءاللہ تسی میرا کہنا نہیں موڑوگے حضرت عباس نبی باد نے پڑی نحج میں موضوع چھیڑن دے موضوع میں بھلا آیا بھی نہیں شاید حضرت کیونکہ میں موضوع آپ چاہ سائنہ ہو دوں میں موضوع چھیڑن رہے حضرت جیڑا نبی سرکار کا غلام یقینا غلام بیٹھے ہو میں نہیں سرکار دی پاک بار کا دی اگر آگیا آگ میرے نبی قدم جن گیا سرکار کائنا دی مبارک کھلیاں سرکار کائنا تری میرا رب دی دار دا رب مجھ دا تیار کر لینڈ میرے تیار ہو گے جبرائیل امین بل سو نیا تیار تیار کر لینڈ آگ تیار دا سمان مین نال لے کی آیا ما آگ کر نی پر مین دا سمان لے کی آگ آگ مین پانی لے کی آیا پانی دی نال موس مرم دو سرکار کائنا دی تیار مرم آئی لو جن میرا لگی موس سرکار کی بھوزو فرمان لگی سرکار کائنا دی ترائی چکریوں میرے وال بھیک آگ این چل پانی تا پانی سرکار دی موس چپایا سرکار نو مان آگ 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 آزمان موس کار کیا دی دی لی چھت دی آگ لارے رسال لارے حیدن 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 اسی مو دے سارے گناہ معاف کا جڑا سننا سمجھ کے مو میں چھپانی پائے گا اور لوگو جب بھی کہنٹے باب حضور یا کرو میں کیا کہ جب بھی کہنٹے باب حضور یا کرو اگر موت بھی آگی چل شہادت موت عطا فرمائے گا سرکار جلو پار کے مو اچھ پانی پائے گوزو فرمائے جب سرکار گوزو فرمائے سننا دیکھنے علماء بیٹھے پچھو اسی گوزو کرتے جسم پانی لگ پانی مستام ملے پانی مستام ملے استعمال لیکن سرکار نے گوزو فرمایا اللہ کریم نے فرما جبرائی جی مولا فرمایا پانی سایا نی یون دی نا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جبرائی بیکائی نو دے میکائی نو کی عشرا پی نو دے عشرا پی نو کی جنت دیا ہو رہا نو دے یا اللہ او کی کرن گیا جنت دیا ہو رہا فرمایا جنت دیا ہو موسیقی سوڑیاں ہو جوگی لو جی سرکار اکاینات صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بزو فرمایا تے سرکار نے زلفہ مبارکہ نو شوار نچائے ادیاں صلی اللہ اگے سوڑیاں ادیاں صلی اللہ پچھے سوڑیاں تے دارت بھائی سرکار دیا زلفہ کیڑیاں کیڑیاں سن زمین لگ دیا موڑیاں اممہ جی آئیشہ صدیقہ فرمایاں نے میری تے توڑی اممہ جی وقت دی کاجی مفتی یا تے محدیث ادہ دین صحابہ نے اممہ آئیشہ صدیقہ کو سکھے آئی فرمایاں نے لوگو سرکار زلفہ دامین پچھو جی حرم مصطفی وقت گزار آئے فرمایاں نے جی توڑی نبی غسل فرما دی سن نا نا دی سن غسل فرما دی سن تے وال گلے ہو جا دی سن تے ہواد چل دی سی نا ہون ہون لین آکھ آئے اگر تُسا بال بٹھائی تے آپ میٹھے ہو گیمرے پر پیچھے تے کھولو ڈھولو گیا کوار بولے جی دو تھنڈی تھنڈی ہواد چلی نا تے صحابہ جی دو ہواد پاڑے نبی دے وال خوش دے کر دی سی سوڈیاں آدھیاں زنفہ پیچھے سوڈیاں ہانی جی آقا کارویج کوئی تیل ہے آقا زیتون داتے ہانی کوئی کھان نو چیر ہے آقا انجیر دے دانے لگی پریج جاکو والو مطواتی آقا دیں کس انداز دی شفتہ بیان کرا سرکار چار دانے انجیر دکھا دے زکر بھی قرآن بیج کیتے انجیر دا زکر بھی قرآن بیج فرمایا خان کے دائن آترے فرمایا اللہ فرما دا وَتِّنِ وَاللَّا يَتُونِ وَتُورِ سِنِ اِنَا وَحَادَ الْبَالَ دِلِ عَمِير انجیر دے دانیا دی بھی قسم دے تون دے دی بھی قسم اللہ کریم نے قسم او خادیا رب قابا دی قسم اٹھا کے گینا چھڑا میں مطالیہ گھر کے بیٹھا اللہ پاک دے تیر ویچ سب در مردان دی شوار رکھ دی دی در میں ایک دن تیل پوچھے آ تیر اللہ پاک دے سب در مردان شوار رکھ دی 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 تی 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 بول کے کہن لگا مولوی تی نا پتا ہونا چاہی دا یہ میرا کمال لین یہ کمال تی نا دی تی 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 پاک میں نا زلفان لگا کے شرف تا فتما چھڑی آئے شان انہا دی تلی تے پاک اینج مس کر زلفان لگایا پرائی چاک والو ادیا زلفان اگے سیاہ زلفان ادیا زلفان پیچھے جنہ سیاہ زلفان اگے نیرہ کی تا چالر بڑیا تک انہ کالیا کالیا زلفان میں جن نورانی چیر انہ ماریا لاتا اگنی مدہ اچھی چاکو سو ہان لہا کالیا زلفان اگے آئیا ویچ نورانی چیر انہ لاتا ماریا ساڑے نبی برگا کائنا ویچ رب نے حسون پیدر اگنی فرمایا جدو کائنا ہاتھ دھر لینے کالیا کالیا زلفان ویچ نورانی چیر انہ لاتا ماریا میرا دل کرد مائ بھائی تارک مار اللہ فرما دھر پلا اگنی اگنی شاہ بھائی بھائی لیل بھائی بھائی لیل کائنا رات دھر رو سیاہ رات رو لیل کیا جان دھر اللہ تعالی چیر شفق دھر تشمیر تھی شفق دھر آتی آیا چیر آوی کہا جی شویر سویر سور جار دھر دھر لالیاں پیدان ریان اللہ فرما دھر سوڑ دھر جی سویر سور چر دھر 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 لالیاں پیدان فلا بک سے موی شاہ بھائی جی میں لالی ہم لی اینا کالیاں کالیاں دھر فا مجھو تیرے نرانی سوڑ بھلا پر گئے چہرے دی قسم اچھا وَلْ لَیْلِ وَا مَا بَسَا نَبِي ضُّرْفَ آن کَتھا کی تا وَلْ لَیْل رَات دی تَرِقِ دِ نَبِي دِ لَیْل قَدِ مَوْكَ مِلیا تے زُلْفِ مُسْتُ بَا دِ گَال سُنَ آمَا تے نُو کیڑا تے کسی نے پلا گیا کیا وَلْ لَیْل رَات دی قسم مَا کیا کیڑا دن تے کیڑی رات محمد زُلُف سُٹے تے رات پہ جان دی سی زُلُف چُکْدہ سی تے محمد تے چیرے تے دن چڑھ جان دا سی تے تے زُلُف تے 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 رات دی گلپیاں کرنے زُلُف چالر کر لنٹ رات پہ جائے جی سوڑا ماہی چیرے تو زُلُف اٹھا لے تے دن چڑھ جائے یو جی سوڑا کائنات میں چڑھا پیدا کیتا نہیں پیدا کیتا اللہ جی زُلُف نو سوارے اللہ فرمان دا وال کبار عزت تا سوڑیان میں سرکار زُلُف سوار دے ہونگے تے زُلُف کندل پہ باندے ہونگے تے زیتون دا تیل لگا کے زُلُف سوار کی تے جبرائیل کیا دے ہونگی آقا جنت دی پاک لائے کے آیا آقا اس پاک نو سیر دے بن لاؤ تے سرکار پگڑی بکھی نا تے بڑی پرانی سیر بوسر بائی پر آدھے سر پگڑی رکھنی ہیں کے نہیں رکھنی ہیں نا سیر پگھا سجادی ہو کی پچھے کیوں نہیں پگھا رکھنی تے دا مطلب بین کیا دونیا تے سیر پاک آگئی گھا دے واسطے کہنے لگا ساری جانجی جو لائڈ منفرد نظر آئی میں کہتا مطلب باتنال بندہ وکھرہ نظر آن دے منفرد نظر آن دے چاند لمحات واسطے جاک وکھرہ نظر نہ تے نوز زنگی دے ہر لمح محمد دے پیار وکھرہ نظر آنا چاہید سمار اللہ سمار سرکار دے پیار وکھرہ نظر آنا چاہید سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ نام پگڑی فرمائیو میں لڑا بندہ میرا آئیدہ پگڑی پڑی پرانی لیا کیا یا رسول اللہ پگڑی لیا دی جنت بچو میں کچھ لیا دی سارے بولو جنت بچو فرمائے ہے کدو دی یہ لگدہ پڑی پرانی پگڑی پرانی میں لڑا نہیں بندہ جی آقا جنت دربان میں پچھو میرے بھیکیا بخیل بندہ محبت بھی کھڑا چانا حضور حضور فرمایا چلنے دی دربانہ انہیں ہاتھ بند کیا کہ جی سونا فرمایا میں رابدہ حبیب آج لڑا بند کی ارشا وال جانے تی باگ پرانی پہ جی یہ حضور بچے کتھے سن حرمی کعبہ دی اندر جی آمین آکے اللہ کار ویکھڑا نصیب فرمایا چار مرتبہ این اکھان ارزی آیا خانہ کعبہ تو سین تو نکلو حرم شریف تو مسجد حرام دی ایک حصے دی امی حانی دا کار خدا آدھی قسم جتے میرا نبی بان بھب کے تیار ہو کے لڑا بان کے میرا آئی دھولہ بان کے دورے آسی آسی جبرائی سرکار ہوتے جنت کتے ستے آسمانہ تو اٹھے جنت ستے آسمانہ تو اٹھے جس نبی دی آواز زمین تو اٹھے ستے آسمانہ تو اٹھے جنت جنت میں آواز پچا سکتا ہے اوہ گمبہ دے خدراب تی نیڑ کی اسا غریبہ دے نار یا آواز بھی سوڑ سکتا سرکار سرکار واسطہ کوئی مشکل نہیں پریشان نہیں سرکار کائنات رما جد دے دربان پگڑی ہے کھ دی یا رسول اللہ اے آدم علیہ سلام دی تخلیم تو ستر ہزار سال پہل دی پگڑی ہے چاری ہزار پریشتہ روزانہ تیری پگڑی دا تواف کرتا رہنا ہے چاری ہزار پریشتہ تیری پگڑی دا تواف کرتا ہے خدا جان دا جنی پگڑی ادم تو اس نبی دا پڑا کی موقع ہو گا لوگ میری سرکات سر پگڑی رکھی گئی یہ پتر لاڑا باند یہ تجنہ پر جائیں سر رسو ماجر سر خرافات بیٹی آگئی سر جائی آمینہ دی دلار اللہ نے ماد آکے دور کھدر تی لاکے دور آتی سر سر گرفان گندل بیو پگڑی رکھی ہو یہ عرصد چڑی آئے روپ سو آیا آمینہ پاک دا جائیا چڑی آئے روپ سو آیا کندل والی لی دی چم کر سر ما ما را گ دل آیا کندل والی لی چم کر کندل والی لی دی چم کر سر ما ما ز آگ دل آیا جنہو شوکر بھائی بیٹا جنہو لادا بنے گا ست کے دم آ اس نے ما آکے گی سبحان اللہ با آکے سبحان اللہ بھائی آکھر گے سبحان اللہ سجڑ یا کر گے اوہ سجڑ تیرے بڑا روپ چاڑ گے آج آج دو بڑے آمدہ دی بڑا بیار آل بیار لگ آس تیرے تیرے بڑا روپ چاڑ گے اتھ یار لڑا بڑے یار شکہ کر دی اتھ یار تیرا پیٹا لڑا بڑے ماں تریفہ کر دی ماں تریفہ کر دی جدو حسن ہے دان آل لڑا بڑے آؤ اللہ کریم نے فرمائے جبرائی سبحان اللہ دی اوہ جبرین ویٹ پیرے یار تے گدہ روپ چڑی ہے میرے رب فیک دیا کھانگا سبحان اللہ سبھان کیا کھانگا سارے ایک کوان آنکھوں کیا کھانگا میرا نبی لڑا پڑیا بڑ فب کے دونوں جہان دا دھولا آسمان والے والے دی ادھر ترتی دے دے غزوائی خیپر بولو غزوائی غزوائی خیپر سرکار لڑ رہے ہیں نبی پاک میں سے آپ جانا دے رہے ہیں یا رسول اللہ سٹھیں جوانیا قربان ہو جڑ گیا پر اصا والے تی ضلوف تی چریج نہیں آنڈے آنڈے اگر سی اپنی چھاتیا قربان اگر پیش کر دے آنگے جوانیا قربان کر دے آنگے پر اصا ودو ہات چیرے تھی اصا چریج بھی نہیں آنڈے آگئی یا رسول اللہ سی لینہ بن کھلو تی دی وار بن کھلو تی ہوئے لوگ ہو گلام ہوئی گلام رسول تی نموز تو تی آر ہو جائے جان دی صد کے ملک ممتاز قادری تو تو شہادت تا لہرہ بڑھ گیا شہادت تا قربان ہو گیا جو رسول پاک کو قربان ہو گیا سمجھو سمجھو یو دین آج نجات دا سامان سمجھو یو دین آج آج سامان سامان ہو گیا دی چوان بیٹھی ہوگی تھک گی نہ بیٹھی یا کرو سمجھو یو دین نجات دا سامان 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 خیبر دے ہوگا تی سرکاری کا اداد رو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی بلو کی عطا کی تی سارے بلو نے فتح عطا کی تی مال خریمت میں تھی نا حساس نا مال گی رہا آیا سرکار اس سے مقام تی میدان خیبر وچ سرکار تقشیم فرمان لگ اچھا جنہ مال تقشیم لگ پیانا کسے نے سرکار چادی عطا فرمائی کسے نے سرکار دنیا دا مال عطا کی تا جی اُنا دے کرام چو مستورات آیا نا اُنا مستورات پیچ ایک بی بی سی جدا نا سی جناب صفی آ بولو کی نام سی جناب ملکہ تھا کے گئے تسیب کی نام جناب جناب صفی ایک بی بی مدان جنگ خیبر دے مال غلیمت بچ نبی کریم نے فرما جاتے نو مال دیتا جاتے نو مال غیشی عطا کیتے سونا چاندی عطا سامن سرکار نے عدل کر تقشیم کیتا جنو باری آئی جناب صفیہ کدے اسے بچ آئی گھلام ابن غلام ابن غلام حضرت سلمان فارسی دے اسے بچ آگئی گئی گئے وی مرتبہ وگلے وگاند محمد دروازے تے آئے میرے عطا کریم نے فرمایا سلمان تینو میں صفیہ عطا کر رہا آگ خاندان دی بی بی شداد خاندان دی بی بی لیکن سرکار کائنات جناب سلمان دے حصے دی جناب صفیہ نو کر دی ایک غلام سرکار دا کھڑا ہو گیا آگا جناب سلمان گر اپن غلام اپن اپن غلام فی مرتبہ وگ دیا وک آگ تو دروازے تا کے آئین ایک نا پی صفیہ ہو نا دے نکا بے چھو نا دے عقاد وی چگر لگی آگ جنو آپ دے خر وی جوا پل جائے گی کی جا کے آگ شاہ خاندان دی بی بیا دے نبی مان غلام دے نال شادی کر نی تی سرکار دے غلام دے عقاد وی جمین و پی نی تی یار رسول اللہ جو نبی صلی اللہ نے فرمایا پھر کیوں نہ چاہیے ارش کی تھی آگا غلام وی اشتیان مارو سرکار کا ادھار فرمایا میں صفیہ نو آزاد کرنا بولو صفیہ نو آزاد کرنا انو آزاد دینا فیصلے دی جتر صفیہ آٹر کرے گی نا ایس مجمع بچ جتر اشارہ کرے پہیدے آنگا سرکار کائنات رجی آزاد دی تینا ترہی چکی ہو تو اڈی محبت تو بڑا زاؤ کا آرہ ہے سرکار رجی آزاد دی دی نا آج کال حالات بڑے بدل گئے مولوی نالے پجا ہزار بھی لے نالے بھی کار نالے بھی بھی کار دی کی کی تمیانہ کر کے بٹھ پتھ پڑ نالے پشتی کر کے جانے نالے پجا دار پی آر ارزاد رضوی سرکار دی پیار دی میں چار لطیف میں ٹرک لے شیرہ لے بیٹھا کریم اگر غلام اترہ یا کھا گا میں کوئی حسان واسطے روان واسطے نہیں سبحان اللہ بیتانہ نبو نیکیاں تواتے ناما عمال ویچ لکھیا جان راب بھی رادی مدینے والا مصطفی بھی رادی ہو جائے جناب صفیح عدرت سلمان فارسی دی حصے لچ گئی نا وہ لام کہہ دا آقا نہیں اگر شہزادہ بھی کوئی سونا ہی ہونا چاہی دے ازادی دی فیصل ایک میربانی کرو یا رسول اللہ اپنے دامن رحمت راڑی بس نا فرمال میری نگاہ دے تیرے اگر کوئی نگر نہیں آرے بلکہ مہت یا کھانگ جناب صفیح کہنی آر گیا یا میری نگاہ میں چچتا نہیں کو ہو ہو ہی چیل جیسے میری سرکار ہے جیسے اللہ میرے بیر بانے کیتے تنی پکھے میرے بانے کیتے رہے کیمرے لیٹ بھی میرے والی ہے تو 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 آٹے بھی پہنچ جان سب میں لگی لے کھٹی میر پانی راب نے کی دی اے حوامہ مدینہ شریف تو آ رہی آ آ آ آیاں تھنڈیاں ہم آمہ مدینہ تھی آیاں کہ حوامہ لیک کے سرکار تھی کوئی بیت ہم جاں گا ہوئے حوامہ بھی ملاد میں شامد ہوگئے یعنی اب میری نگاہ ہوں میں اب میری نگاہ ہوں میں چچتا نہیں کو ہو ہو ہی جیسے میری سرکار ہے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں جیسے میری سرکار ہے خاندام جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے جیسے خیر پرتے ہیں ملاد ہماری خاندام نے لوگ آقا کیو یا میں خار بار چھوڑ گے دو آگ بار بار گچ آگیا ایسا آگیا یہ ہوتی خاندام بی بی ساتھ نبی دکھران جیسے آگئے سرکار کائنات نے برمی صفیہ رو نا فکر نہ کر تو جواب رنو اے میرا سی آقا میرے کچھ جواب کوئی نہیں سرکار نے برمی کہنیا کی جن میرا باب صدیق اکبر نبی دا غلام صحابی رسول ساتھ شوہر نبی ساتھ باب صحابی نے تو کی تو یہودی خانداد بی بی آگئی آگئی آقا کریم پر بھائی آجی صفی آگیا جواب دیکھ آگا جناب ادراج خدر کا دینا دی آگا کی ادراج جواب دیا فرمایا صفی تو ہنج کہنا سی میں جناب حرون علی سلام کی اولاد میں چوہا میرا باب تیرا جناب حرون میرا چاچا جناب موسی علی سلام میرا شوہر ربدا حبیر امام اللہ نبی 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 ایک واسطہ میرا نبی 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 تین کسامتا واسطہ ہے میرا نبی نبی تین کسامتا واسطہ ہے پھر تُسی سوچیں گا جی کہ میں ہوں جی پر ارشد رضوی کچھ نہیں آکھے گا میرا تین کسامتا اوہ سین بڑی یا نصیبہ واسطہ اوہ سین بڑی یا نصیبہ پھلو پھلو ایک واسطہ اوہ سین بڑی اوہ سین بڑی سین بڑی موسی اللہ دی رضا دی رانی اللہ دی پھلو کرم دی آل اوہ سین بڑی یا نصیبہ واسطہ لیا جن نان کن یا مقین با لیا شرکار دیا بیویا سبحان اللہ لوگی پیتان جبات رہو سبی جوا اجازت جوا شرکار کن آدی پیلی شادی مبارک حضرت بیوی خدی خنیدہ تلکو بڑا دی نالوی سب سن لڑا بڑک خنیدہ خنیدہ موسیقی 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 تو اے سبور انجید آلیم شی یہ کہا کرنے لگا جملہ بڑا پیارا جتے تے ہاتھ رکے سنو گے مدینہ مدینہ ہو جے گا تے پلاکی کہنے لگا خدیجہ تیرا نکا میں پڑھانا تے پیسے لگنا وہ لوگی لگنا انتے نکاہ دے باری آجے تے منڈے آلے کوری آلے دے تانے پلاکی آلے موڑی اور انتے کی دے وہ آلے چھاٹا کوئی نہیں نام دیندین ہی لگی جائے گے انہوں دے گیڑی گا انہوں دیندین ہی لگی جائے حضرات ورکہ بن نوفل پلاکی آگا ہے کہندہ نکاہ میں پڑھانا خدیجہ مکی دی ملک ہے نا رائیسہ سے نکاہ میں پڑھانا ہے دن میں اونجنی پڑھانا مولنے منگا گا جناب خدیجہ کہنے لگئے چاچا ہو کے گال بڑی کسی دیتی ہے کٹیہ کالکی دیتی ہے کسی دیتی ہے دیتی ہے نکامہ دے پیسے بھی لئی گئے ورکہ بن نوفل نے جب یہ نکال کی تھی نا جناب خدیجہ نے آگیا چاچا دے تو منگن لگیا آر دینا کیتا دیکھ آنگے پھر تین منگن آئیں اللہ میں نے بڑا معلوم عطا عطا کیتا ہے جو منگیں گا میرا سنتاج ربضہ حبیب ہے جو منگے کا عطا کر دیا گی ورکہ دے جوگلے سننا ورکہ پہ نوفل کے راب دے چچا جان سٹ اکہ تو نبی نے کتابہ میں آلک بولے اکہ جو آنسو آگے چھم چھمیں آنسو آنیا تڑیاں جا رہی ہو گئیا جناب خدیجہ بولیاں کہلنیاں چاچا گال کھڈیاں کی دیا جناب ورکہ بن نوفل بولے کہلنگے پتی جیے نہیں خدیجہ میں کدی بھی گال نہ کر دا میں تے گال تاہ کی دیا جن میں تیرے کل مجرت لوا گا میں تاہ گال کی دیا میرا موقع بھی سوڑا تیرا تیرا شوہر پڑھنوالا رابضہ حبیبے میں کے نئے سوال کرنا چاہتے ہیں میں تیرے کل معلومتہ کی لہرہے بچ گنا میں تیرے کل مطالبہ رکھنا چاہنا ماں جدو میدانِ حسنی کرمی ہووے گی تیرا ہاتھے کی بام ملنبی آدھے ہاتھ بھی جووے گا میں پتی کی خدیجہ اوہ سلیمت سانت سیدھایا لمتاری ہووے گا ماں پتروں نے پیچانے کی بیٹا مانوں نے پیچانے گا نی خدیجہ میں نکاہ دا اے نئے مطالبہ کرانا اوہ سمیدانِ حسنی کرمی میں جیا پڑے تھونے کل شفاہ تا پروانا لہ دے بھی سبحان اللہ شفاہ تا پروانا میں نو لہ کے دے بھی حضرتِ خدیجہ تلکو برادہ نکاہ ہو گیا آسمانی آہورہ مبارکہ لہ کے آگئے گیا نی خدیجہ مبارک ہوئے اکیے تے مکی دی رئیسہ چاہ اکیے مکی دی مہت بڑی عمیزہ ہے اللہ دے حبیب نے دینوں کب ستار لیا اکیے خدیجہ دیا اللہ دے قرآن نیری کی دیا اور خدیجہ دیا دیا اللہ اللہ دا قرآن کہتا ہے اللہ بی او اولا بلے مؤمنین مل انفر سے ہم و ازواجو ہم مہاتو ہم نبی مومن آدیا جانا دینا نوے بیادہ قریبے اور مومن آدیا نبی دیا بیدیا مومن آدیا ماما نے رب پہ کعبادی قسم اٹھا کے کہنا دنہا پہ خدیجہ چاری ساتھا عمر سرکار خدیجہ دی شدگی دی اندر سرکار کائنات نے دکھا نکا نہیں فرمایا جنہوں سرکار نے خدیجہ دے بات دکھا نکا کی تا حضرت دے بی بی آئی شاہ ساری چھوٹی عمر والی سارے گھن بی بی آئی بی جو سرکار خدیجہ دو کو بڑا دیا خدیجہ دو کو بڑا دیا میری خدیجہ دے اے بھی کمال اے بھی کمال اے بھی کمال حضرت دے بی بی آئی شاہ بولیاں گئے لگی آتا ملینیاں سلفا والیاں مدینے والیاں سوڑیاں میرے ہوڑیاں می دونم پھڑیاں رجویاں داؤنئے سرکار کائنات رے فرمایاں آئی شاہ آئی تو بیادی ایک دارے نہ کری جنا پہ خدیجہ تلکو بڑا دے پارے کوئی چھوڑا نہ آیا کی اب بھائی آئی شاہ بولیاں کہ لگی آتا دیا فرمایاں تو میرے نکاوے تھی او دو آئیں گے جدو میں باہر نکلنا واں غلام میرے پیرانے تھلے اپڑے کپڑے بچھانے میں نہیں میں تھوکنا واں اپڑے ہتھانے اٹھنا پہ میرا تھوک لے لے میرے میرا پسینہ نکل دیا غلام پسینہ بوترا ویتے بانے کار کے بچیاں میں اتنا تہیز ویتے پیش کر دے میرے تو او سلے میرے نکاوے تھی آئی جنو میرا چاگتے شورا تھی خدیجہ میں نو اوہ منی ہے جنو شیبِ ابھی تالب دی اندر جنو تین سال تک مینو ماں سور کا دیتا لیا جنو میرا کسی ساتھ ری دیتا آئی او دو میرا ساتھ جنابِ خدیجہ دو خبرانے دیتا آئی سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ مینو پتھر مار دے سنچت لاندے سن اوہ سلے مینو منی آتا جنابِ خدیجہ میں منی ہے آپ بڑیاں مشکرات کے فرما دیا سن لوگ ہوئے ہو تو ساتھ محمد ابن عبداللہ بیکھی ہے میں اوہ بی بیاں جن نے محمد ابن عبداللہ بھی بیکھیا تے محمد الرسول اللہ بھی بیکھیا حضرات جنابِ خدیجہ دے موضوع تے پیرے دو کڑڈے نمیان انٹرنیٹ تے بھی موجود ہیں یوٹیوب تے تجھے سرچ کرو تا نہ ملے گا حضرتِ خدیجہ دلکبرہ دا مقام سبحان اللہ اممہ عائشہ صغیقہ دا مقام سبحان اللہ حضرتِ بی بی حفظہ دا مقام سبحان اللہ دلاتِ سینہ دا مقام سبحان اللہ ہاں نبی مات دا حرام شانوالا اگر میرے آقا کریم دیا بی بیاں مات اللہ مات اللہ وہ نہ کوئی عیب ہوتاں یا کمی ہوتاں اللہ ماغون دے نکاح واتے قبول ہی نہ کر دا سرکار فرمان لوگ کو جتھے جتھے محمد نے شابیاں کی دیا رہے میری مردی بادوچ بڑیئے پہلے مردی خدا بھی پھر مردی مصطفیٰ بھی پہلے مردی خدا بھی پھر مردی شوقت بھائی مبارک و بتوانوں اپڑے بیٹے دی خوشی دے موقع دی سرکار دیاں شادیاں دیاں اللہ پہ سون دیوں سرکار دے نکاح وچ بی بی زینب آیاں نا ایک بی بی صفیہ ایک بی بی خدیجہ بی بی زینب جنو سرکار دے نکاح وچ بی چاہیاں نا تی سرکار دا ولیمہ سی جتھے بولو کیسی سوارے بولو میری کٹ گئی ہے تی تقریب میری بات جنی جناب ہو لیتے سرکار دا کیسی ولیمہ ولیمہ حضور دا تی حضرت انس سرکار دی پار گیا چکا اٹھے کبر آیاں نا اٹھے نا تکار کریں جناب ہمانس کہتا رہے میں کار گیا تے میری کار بی چو حلوہ پکڑ دی خوشبو آ رہی ہے کئی بندے کونیاں مار کے آنے اوڑے کئی مولویاں اپڑے آڑی گال کی تھی ہے نا حلوے دی گال کو اوڑ کوئی ساڑ راکھ دیو تو پاہ میں اڑا دوسری لا دیو اوڑ لگے دیو ایک باری نیچ پاہ دیو حلوے دینا دیو اسی جو دجھے چمچے تے ساڑی بریئے کے لگے جائے تے دوسری پاہ میں ڈا مدان پلیٹ تا سارا کر دیو سانو الحمدللہ ایس ڈشت دینا کتونہ نے بھی سرکار پساند فرمایا ہے اور حلوے نے بھی سرکار پساند فرمایا ہے اسی حلوہ بھی شریفان ہے اسی کتو بھی شریفان ہے میاں شیر محمد شرک اور شریفاری سرکار فرما دے لوگوں سانو الحمدلہ سبزی بٹی چکی لگ دیا جنہوں مصطفیٰ نے پساند فرمایا ہے حضرت انسوہ سے آبی نے نبی پاہ دی جنہیں انتقال کرن تو پہلے فرمان لگے لوگوں اے میری کول نبی پاہ کی ضلف داوارے جدو میں مر جامانا میری مو کھول کے میری صبحانتے تھلے محمد زلف داوار رکھنا فرشتے پچھڑ گئے اپنا تارف کرا میں زلف داوار کٹ کے بھی کر کے آگ جائیں گا پچھا ہرجوں میں محمد غلامی ردار لے کے آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاہ تے غلام آکھا دی کتھاری چھوٹھے اس نے نبی پاہ تے والی ماں جی کہا رہے گئے خشبو کا دی آئے بولو دا حلوال پکڑی خشبو آ رہی ہے حضرت انس قدری اپنی امین امہ جی میرے پتر آس کی جاتے امہ جی آج حلوال پکڑی خشبو آ رہی ہے سونگی پائی کے ہو پائے پتے دنہ میوہ جا پدا مہ دیا گرییاں میاں صاحب نے فرمایا چنگیاں چیزاں موسیقی 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 ہلوہ پٹن باہدیاں چون یہاں سے کھول گیا جی چنگ ہے ہلوہ وہ ہے جنہاں میری سرکار نے پسند فرمایا ہے حضرت عمس نے کرو ہلوہ پکڑنی خوش کو آئے اممہ آجی کس خوشی میں چلوہ پہ پکڑا ہے کس خوشی میں چلوہ پہ ویئرس بیٹا تینا پتا نہیں تیرے نبی نے آجی بی بی زینب دلال نکار کیتا ہے تیک آجی نکاہ تو اگلا دیارہ ہے جنہوں ولی میں تا دیارہ کہنے نہیں تیک اممہ ولی ماں اوٹھی ہے تیک ہلوہ ساڑھے کر فرمایا تیرے نبی دے ولی میں دی خوشی تیری مانو اینی ہے محمد دے ولی میں دی خوشی میں تیری ماں حلوہ تیار پہ کر دیئے اممہ پھر اسے ہی کھانا ہے فرمایا بیٹا نہیں حلوہ پڑے پیار دینا پکایا کچے پندر میں چپا کے اوٹھے دھکنڈ تابے انس فرے لال میری جگر پاریا جا نہ جا کے شرکار نہ جا کے پیش کر گیا تے جا گیا تھی مدینے والیا تو اڈے ولی میں دی خوشی تھی اندر میری ماں نے حلوہ پکا کے خوشی کی تھی میری آقا کری تے غلام جنابے انس حلوے کی دیش لے کے شرکار دے ویڈے پہنچے تے شرکار تے پرمایا انس ہونے تیرے کے آس ہیں اور تے کی تھی آتا میں کیا تا لیکن میری ماں حلوہ توڑے ولی میں دی خوشی ویڈے پکایا تے میری ماں نے آقا کری تا دے میں لے کے واپس آ گیا سرکار نے فرمایا انڈے شراغے یہ تھے جاند سے ہوا بیٹھی ہوئے جا جا کے فلا فلا سے ہاپی نہ بھلا کے لے گیا ہم نے تے انس کے مرے سرکار دے ان فلا فلا سے ہاپی دا نہ دسیا چنہ دا نہ دسیا وہ نہ دو بھلا نہ دے کے پاسے رہ گیا میں جاندی باری جن میں سرکار دے غلام ملے آنڈی باری بھی جن میں غلام ملے ہر کسے نو نبی دے خدیم میں دی گار میں جو دامت دے گا چاہ رہے آتے آرے آوا اور چلو چلو نبی دے کہا رہے اور چلو چلو رسول دے ہوئے تے انہا کیا انسہ ہے کی اور ساکیا رسول ولی میں جو خوشی ویڈے حلوہ بننا چاہ رہے تھے حضرت ایمس کے اندرے جنہوں کی آسا پانچ تاس بندے پہ اکتے سرک جنہوں واپس آیاں محمد ویڑے تین سو سہاوی بیٹھا ہوئے آسوی بولو کنے سہاوی سارے رہ کے بولو ملائے کنے سہاوی تے حلوہ ڈوں گا ایک تین سو سہاوی شوقت صاحب تو احمد تاں گار چڑھائیے مبارک ہوئے جس خوشی دا آغاز رسول دے پیار تو ہوئے نا اکتے تھوڑا نہیں رہنے گا کمیں گا نہیں رہنے گا خوشی اللہ نشید فرمان دے لوگو جناب اعنس کے اندرے تین سو سہاوی بیٹھے حضور ٹکن چکے ہیں فرمایا انسی کیوں کبرانا کھا ڈوں گا ایک کے میرا دل کردہ دوڑ کے مانوا کھا ہو رپکار غلام زیادہ ہوگے فرمایا انسی نہیں اللہ کے دے بیچی برکت پا دے بے گا اللہ کے دے بیچی برکت پا دے بے گا لوگو گھر گے چا ہلوہ تک چیمون لگا سرکار پاپا کے نشان دے جان دے نی جناب اعنس غلامہ تک پچھا ہی جان دے نی تین سو سہاوی بیٹھانا کھا گیا ہلوہ کھا گیا سرکار نے ڈش دے بے ٹکن رکھیا فرمایا انسی ٹکن دے میں دے جتا ہے اے ڈش واپس لے جا جا کہ محمد والوں اپنی مانو توفہ پیشتہ دے بھی سرکار توفہ دے بھی اپنی مانو سرکار والوں اتھے کوئی مندہ پیر وال پیشتہ دے نا کوفہ مولوی ال پیشتہ دے اول تے اتھے چانگا نکل پیشتہ دے حضور فرمایا کھانا پکان لگیا پیالی بعد پاڑی بھی پاڑو اسے گریب دے کاروچ بھی پیدے ہو تاکہ اسے یتین دا کلیجہ تھنڈا ہو گیا رابضہ غزب تھنڈا ہو جاوے گا اڑوز پڑوز تیار کر اوہ ولیمہ بڑا ایباس ولیمہ جنہے وچھ غریب چھامل نہ ہوڑ اوہ شاتی بڑی کی بس ہے یعنی خراپی والی تے بیکار شاتی ہے جنہے وچھ غرب آنا آڑ اوہ دعوت بڑی خراپی والی ہے جنہے وچھ باڑے یتین مسکین نہ آڑ مدرسیہ وچھ جایا کرو اے پھوڑ آتے بیٹھ کے جنہوں میرے نبی نے آپ بڑا پرونہ آتی ہے انہوں بلا کے لے آیا کرو شاتی دیا تقریبہ بھی شامل کر کے آکھیا کرو بیٹھو ولیمہ دی روٹی کھالو سرکار تو آنو اپنا پرونہ آکھی ہے جنہوں سرکار دے تین دے مہمان ولیمہ دی بیفر وچھ بیٹھنگے مارے لوگ بیٹھنگے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کار تیرے بیٹھنگے رب بھی رادی ہو جائے گا حسنہ اندہ نامہ بھی رادی ہو جائے گا جنہاں بھی انسکار لیا رات دی ریچے بخیل نہ بڑھیا جی اینجی ٹکڑ چوک چوک بھی تارک بھائی ٹکڑ چوک چوک بھی دری حضرت انسکار گنے بنیال وکھاتا سی سارے وہ لوگ ٹکڑ چوک چوک بھی دینی جنابی انسکہ اندنی رسول دی بیڑی تلہ کی کارتا کے کئی باری ٹکڑ چوک بھی کھیا تجربہ کر ہاں انسکار جنہوں میں کیا سا حلوہ اوڈوں زیادہ آئے یا جدو واپس آئیاں حلوہ اوڈوں زیادہ آئے حضرت انسکار پتہ نہیں سی لگتا پتہ نہیں سی لگتا کہ جنہوں کیاں اوڈوں حلوہ زیادہ ہے یا جدو آئیاں اوڈوں حلوہ زیادہ ہے لوگوں جنہوں محمد ہاتھ لگ جائے وہ تھے بڑکتہ ان بڑکتہ آجا دیا نے ارشد رجوی دے تخت دام کا دے گا نہ مالوں لاؤں دی داشت کا نہ کالوں باری داشت کا روہ اشید کھا نے آیا روہ اشید کھا نے آیا روہ خدا دے یاری داشت کا اشید کھا نے آیا روہ 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 دا دے یاری یاری اللہ پتہ دے وے دنیا دے وے دمونا دے خوشیاں دے موقع دے سرکار دے خوشی دے مطابق زندگی گزار اور انشاءاللہ اس بچے دے زندگی دے بڑا اثر پائے گا اللہ تنوں پک کے بچے دے شادی تو بعد بھی آنوالیاں خوشیاں بیکھیں گا اللہ نصیب فرمائے گا اللہ سرکار دے دیتا صدقہ قردیاں اولادانو نیک بڑھائے تسابنو سرکار دے جنگی دے مطابق سونے زندگی پسر کرندی اللہ توفیق آتھا فرمائے انہا الفاظاتِ اجازت جامانگا یار جندہ صوفت واقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہوگی تینی شیر تو سلام دے پڑھو مصطفی 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 ستا آلِ رسول مصطفی 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 اگر کوئی بیمار آئے شفاہ آتا فرما اگر کوئی بیمار آئے شفاہ آتا فرما